جی دیکھئے لچھا چکن تکہ کو بھی ہم نے فرائی کر لیے الحمدللہ بڑا ہی زبردست ہمارا لچھا چکن بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے ضرور بنائیے گا بنانا تو اس کو بہت ہی آسان ہے تو آئیے اللہ پاک کے نام سے آج کی بہت ہی زبردست ہی لچھا چکن تکہ کی ریسپی شروع کرتی ہیں بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یقین مانے آپ کی ایسی کھانا بھول جائیں گے اتنا زبردست یہ لچھا چکن تکہ گھر پہ بنتے ہیں تو دیکھئے چکن بریسٹ میں نے لی تھی آدھا کلو اس کو میں نے اچھی طرح دو کے تلنبائی میں کاٹ لیا ہے اس طرح یہ دیکھئے یہ چکن بریسٹ ہے آدھا کلو اس کے اندر مسالے شامل کریں گے تو مسالے ہماری یوں ہیں ایک ٹی سپون لیا میں نے لال میچ کا پورڈر ایک ٹی سپون کالا زیرہ اور ایک ٹی سپون مکس اس کے اندر سوکا دھنیا بلکل موٹا موٹا کٹا ہوا اور سفید زیرہ موٹا موٹا کٹا ہوا اور تھوڑی سی جوائن ہے ایک ٹی سپون حلدی لیے ایک ٹی سپون میں نے لیا کشمیری لال میچ کا پورڈر اور ایک ٹی سپون لیا میں نے کٹیاں مرچیں اور ایک ٹی سپون نمک اور دو چھٹکی میں نے لیا ریڈ فود کلر یہ سارے مسالے اس کے اندر شامل کرتے ہیں لیمن جوز شامل کریں گے دو tiبل سپون ٹوم ٹوم پیش شامل کریں گے دو tiبل سپون دو tiبل سپون شامل کریں گے ہوت چیلی سوس دو tiبل سپون شامل کریں گے چلی گارلک سوس اچھی طرح مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ادرد انڈا پھر سے اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح انڈا شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کرتی ہے آپ اس کو رکھ دیتے ہیں گھنٹے کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد تو اس کے اوپر جو ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کا آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھئے سموسا پٹی لے لینی ہے آپ نے ریڈی میٹ یہ میں نے لیے ایک پیکٹ اس کو کھول لیتے ہیں ایزی لیے آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے گھر میں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی آپ نے سموسا پٹی لے لینی ہے اس طرح اس کو سیٹوے کر دیتے ہیں اور اس طرح آپ نے اس کو کٹ لینے کٹنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو اس طرح رون کر لینا ہے اس طرح آپ بھی اس کو کٹیں گے آپ کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ کینچی سے بھی کٹ سکتے ہیں اس طرح بہت ایزی ہے اس کو کٹنا میں نے کٹ لیا ہے اس طرح آپ نے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں پھر سے سموسا پٹی لیں گے اس کو اس طرح رون کریں گے سینٹر سے کٹ لیں گے اس طرح اس کو سیٹ پہ کریں گے اور اس طرح پھر سے اس کو کٹنا شروع کر دیں گے جتنی آپ کو شروع ہو جاتا ہے آپ کٹ لیجئے گا آتی ہے انہیں اس موسا پٹی کو کٹ لیا ہے اس طرح دیکھئے اچھی طرح آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور چکن کو بھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مرنیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس طرح آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ نے ایک ایک چکن کا پیسز اٹھانے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح رکھنے اس طرح چکن کے پیسز رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس طرح سموسے کی پٹیوں کو جو کٹا تھا اس طرح آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس طرح جتنی لگنی ہوگی اس کے اوپر لگ جاتی ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر کوٹنگ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے اس طرح آپ نے اس کو دبانا ہے ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اور اچھی طرح آپ نے اس کو جاڑ دینا ہے اس طرح جتنے اس کے اوپر لگنے ہوگی لگ جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ساری چکن کے اوپر ہم نے کوٹنگ کر لی ہے آپ ان کو بہت ہی زبردست سا فریز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو فریز کے اندر رکھ دیں جب اس کے اندر برپ بن جائے یا آپ اس کے بوکس کے اندر ڈال کے تو فریز کر سکتے ہیں پورے ایک مہینے کے لئے یہ میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے فریز کروں گا پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے اچھا چکن ٹکا کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے فریزر کے اندر رکھتی آیا تھا تاکہ سیٹ ہو جائے آپ اس کو کرتے ہیں فرائی تو فرائی کرنے کے لئے میں نے اوئل گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا سلو فلیم کے اوپر یہ آدھے صرف آپ کو فرائی کرنا بتائیں گے دوسرے میں نے فریز کر دیا بلکل سلو فلیم کے اوپر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کے بعد اس کی سیٹ چین کریں گے دوسرے میں بارہ منٹ ہو گئے ہیں اس کی سیٹ چین کرتے ہیں لچھا چکن تکہ ہمارا فرائی ہو گئے اب اس کو نکال لیتے ہیں دوسری سیٹ سے بھی دس سے بارہ منٹ اس کو فرائی کر دیا جی دیکھئے لچھا چکن تکہ کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے الحمدللہ بڑا ہی زبردست ہمارا لچھا چکن بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے ضرور بنائیے گا بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے